السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ جیسے کہ میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے نسٹ کے ٹاپ ٹین ایم سی کیوز پاسٹ پیپرز میں سے اور موسٹ ایکسپیکٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دیئر سٹوڈینٹ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مارے ویڈس اپ چینل کو فالو نہیں کیا تو اس کو ضرور کریں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک ملے گا اس کے تھوڈ آپ لوگوں کو جتنی بھی ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں اور یونیورسٹیز کے سکولرشپ کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی دیئر سٹوڈینٹ آج کے کوئسٹین میں میں بیسک میت کو کور کروں گا اور پرسنٹیج میں سے جو پاس پیپرز میں کوئسٹین آتے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں نے فل ایکٹیو ہو کے ہر کوئسٹین کی لوجک کو سمجھنا ہے اب پہلا کوئسٹین ہے سیمٹی سیون از ورٹ پرسنٹ آف ون فورٹی تو دیئر سٹوڈینٹس اس ٹائپ کا جب بھی کوئسٹین آج ہے جس میں سے آپ کو وہ کوئی ایک دے کے پار کہتا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ ہے ہول کا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اماؤنٹ آف پرسنٹ جو گیون ہے اس کو ٹوٹل ویلیو سے ڈیوائیڈ کریں ملٹی پلائے بے ہنڈرڈ کر دیں اور سات پرسنٹیج کا سائن لگا دیں اب آپ سے وہ سیمٹی سیون کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ سیمٹی سیون از ورٹ پرسنٹیج آف ون فورٹی تو ٹوٹل ون فورٹی یا ٹوٹل ون فورٹی نیچے آ جائے گا دی نومینیٹر میں اکورڈنگ ٹو دا فارمولا اور اماؤنٹ جو ہے سیمٹی سیون وہ پوچھ رہا ہے اس کو نومینیٹر میں لکھے ملٹی پلائے بے ہنڈرڈ کر کے تو یہ اس کی کٹنگ کریں گے زیرو زیرو سے کٹے گا تو یہ سیون ٹوزار فورٹین سیون ونزار سیون ونزار تو بہرحال اس کو سالب کریں گے تو ففٹی فائف پرسنٹ ہمارے پاس آنسر آئے جائے گا جو کہ الفہ اپشن میں موجود ہے اسی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس نیکسٹ پویسٹن ہے ففٹی ٹو پرسنٹ آف فوٹی فائی ہنڈرڈ از ایکول ٹو تو یہ بھی بلکل سمپل ہے ففٹی ٹو پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ففٹی ٹو آور ہنڈرڈ اور آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کس سے ملٹی پلائی کرنا ہے فورٹی فائی ہنڈرڈ سے تو یہی میں نے کام کیا ففٹی ٹو پرسنٹ ریموو کر کے ہنڈرڈ آگیا آف کی جگہ ملٹی پلائی اور فورٹی فائی ہنڈرڈ اب یہ دو زیرو دو زیرو سے کٹ جائیں گے تو بارل دیئر سٹوڈنٹس آپ اس کو سالو کریں گے تو ٹو تھری فور زیرو ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر آئے گا اب نیکسٹ پویسٹن میں وہ کہتا ہے وٹ از فور پرسنٹ آف فورٹی ٹھاؤزن کیا ہوگا تو دیئر سٹوڈنٹس فور پرسنٹ کا تو مطلب ہو جائے گا فور آور ہنڈرڈ آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی تو فور آور ہنڈرڈ ملٹی پلائی ہے پھر فور پرسنٹ ہے تو فور آور ہنڈرڈ آف کی جگہ ملٹی پلائی اور آ جائے گا فورٹی ٹھاؤزن تو یہ دیئر سٹوڈنٹس آپ دو زیرو اس دو زیرو سے کٹیں گے یہ دو زیرو در سے کٹیں گے تو تین فور بچیں گے ان کو ملٹی پلائی کریں گے تو سکسٹی فور is the right answer اسی طرح دیئر سٹوڈنٹس نیکسٹ قیسٹن میں وہ کہتا ہے سیونٹی پرسنٹ آف آ نمبر is فورٹی نائن ہنڈرڈ دی نمبر is تو سیونٹی پرسنٹ آف آ نمبر دیئر سٹوڈنٹس آپ اگر لیٹس پوز کریں کہ وہ نمبر ایکس ہے تو اس کا جب آپ سیونٹی پرسنٹ کریں گے تو سیونٹی آور ہنڈرڈ آف ایکس کرنا تھا تو ملٹی پلائی ہے بھر ایکس ہو جائے گا ایکوال ٹو فورٹی نائن ہنڈرڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ایکوال ٹو تو یہاں سے دیئر سٹوڈنٹس یہ ہنڈرڈ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے فورٹی نائن ہنڈرڈ سے ملٹی پلائی ہو جائے گا پھر سیونٹی سے ڈیوائیڈ ہو گا سالو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو ایک زیرو سے کٹے گا اور یہ سیون 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 سیونڈر فورٹی نائن ہوتا ہے سیون انڈر ملٹی پلائی بھر ٹین تو سیون ٹاؤزن ہمارے پاس اس کا رائٹ آنسر آئے گا ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ تمام سبجیکٹس کی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آن لین سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نسٹ اینڈی وان ٹو تری فور کی کمپلیٹ پرپریشن کروائی جائے گی اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کومسٹ یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ کی اینڈی یونیورسٹی کی کراچی یونیورسٹی کی انفیٹ کی آپ لوگوں کو ٹاپ رینگ یونیورسٹی کے لیے فلی پریپیر کیا جائے گا اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ وٹسپ کر کے آپ ہمارے بیعت کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اب نیسٹ قویسٹین میں اگر ہم دیکھیں تو 55% of 820 is 89 less than 60% of what number تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ جو 50% of 820 ہے یہ less ہے 60% of what number 60% of what number آپ اس کو x کر لیں تو 60% of x میں سے 55% of 820 آپ مائنس کریں گے تو یہ کتنا ہوگا 89 کیونکہ according to the condition وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ 55% of 820 یہ 89 less ہے 6% of what number تو اس نمبر کو ہم نے ایکسپوز کیا تو according to the condition 6% of x میں سے 55% of 820 اب مائنس کریں گے تو یہ 89 کی ایکوال ہوگا اب دیئر سٹوڈنٹس اس کو سالو کرنے 60% ریموو کریں گے ہندر ساتھ ایکس سائے دے گے 55% of 820 55 over 100 multiply by 820 اب آپ لوگوں نے simplifications دیئر سٹوڈنٹس کرنی ہے یہ 23 دار 60 20 5 دار ہمارے پاس ہندر ہوتا ہے تو 3 over 5 ہمارے پاس ہے کہ x minus 55 over 100 so multiply by 820 solve کریں گے تو یہ 451 بنے گا یہ 89 میں سے جا کے پلس ہو جائے گا تو x find out کریں گے تو ہمارے پاس دیئر سٹوڈنٹس 900 اس کا right answer آئے گا اب ایک اور question اگر آپ دیکھتے ہیں Ali gets 50% debt of his brother his brother gets what percent of Ali تو اب ہم کیا کم کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ spelling سوٹے ٹھیک کر لینے اب یہاں سے دیکھتے ہیں let's suppose اس کا برادر ہم کہتے ہیں کہ وہ 100% gets کرتا ہے تو اس کا جو Ali ہے وہ 50% اس کا لے گا تو 50% of 100 ہمارے پاس 50 یہ آ جائے گا اب برادر کی percentage بتانی ہے with respect to Ali تو برادر تو کتنا percent لے رہا تھا 100 to 100 over 50 کیونکہ برادر کی with respect to Ali بتانی ہے Ali نے کتنا لیا تھا 50 تو 100 over 50 multiply 100 solve کریں گے تو آپ دیئر سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر 200% اس کا answer آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 200 ہوتا 200 سے multiply ہوگے تو 2% اس کا جو برادر ہے وہ get کرے گا percentage of Ali with respect to Dear students اگر آپ لوگ top universities کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بیچ کو ضرور جوائن کریں اس میں آپ کو تمام سبجیکٹس کی تیاری کروائی جائے گی اور میں اسی ویڈیو کے end پر ایک playlist لگا دوں گا اس میں میں نے بہت comprehensive یہ math کا portion کروایا ہوا اسی playlist میں سے لوگوں نے copy کر کے اپنے paid session کے اندر وہ questions بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت important playlist ہے اس کو اپنے لازمی کرنا ہے Dear students next question میں وہ کہتا ہے price of rice is increased from RS 80 to RS 110 from 2013 to 2016 what percentage increase تو Dear students یاد رکھیں یہ بھی بلکل سمپل سا question ہے اس کی price 80 to 110 ہوئی ہے تو کتنا increase آیا 30 کا تو 30 کو divide کر دیں original value سے original کتنی تھی 80 تو net increase کتنا ہوا 30 divide کریں original value 80 سے multiple ever 100 کر دیں تو 37.5% اس میں percentage increase ہوئے ہیں اب next question میں وہ کہتا ہے from 1990 to 2000 the number of students attending ارکم high school by 3.5% if the school had 800 students in 1990 how many did it have in 2000 تو 2000 میں کتنے ہوں گے تو Dear students یہ بھی بلکل سمپل سا question ہے اس میں کونی increased value ہم نے بتانی ہے initial ہمارے پاس کتنی ہے اور اس میں increased value کو جب آپ add کریں گے تو وہ آپ کے پاس 2000 کی increased students آ جائیں گے اب اگر آپ Dear students دیکھتے ہیں تو اس نے بتا دیا ان 1990 میں 800 سٹوڈنٹس ہے تو initial value کتنی ہے 800 اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں increase ہوا تھا 3.5% کا تو اب ہم نے دیکھنا ہے 800 میں 3.5% کا increase کر کے جب ہم add کریں گے تو وہ 2000 میں number of students آ جائیں گے تو 3.5 over 100 multiply by 800 کریں گے اس کو solve کریں گے تو 28 آئیں گے تو 828 students were attending the school in 2000 تو یہ Dear students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بلکل سمپل سا question ہے Dear students آپ لوگوں کو میں again کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ بہت اچھا time ہے بعد میں اب یہ یاد رکھیں کہ کووڈ کے بعد سے یونیورسٹیز نے entry test کا weightage زیادہ کر دی ہے تو first year کے marks کی base پہ اور آپ لوگوں کے یونیورسٹی test کی marks کی base پہ آپ لوگوں کو top rank یونیورسٹیز کے اندر selection ملنی ہے اور اس کے بعد جو second year کے نمبر ہیں وہ merit formula میں count ہی نہیں ہوتے تو اس لیے اب آپ لوگوں کو یونیورسٹیز testوں پہ زیادہ focus رکھنا پڑے گا اور week میں ایک عدد دن class attend کر کے کبھی بھی آپ یونیورسٹی کے test نہیں کر سکتے کے لیے entity one two three وغیرہ کے لیے آپ کو consecutive daily basis پہ classes لینی ہوگے الحمدللہ ہمارے batches کے اندر daily basis پہ classes ہو رہی ہوتی ہیں students کو daily basis پہ task مل رہا ہوتا ہے تو دو تین گھنٹوں میں fully class کے اندر ہی ان کا کام prepare ہو جاتا ہے تو یہ dear students ہمارے bear کی ایک یونیک چیز ہے اس کو ضرور جوائن کر سکتے ہیں اگلے next question میں کہتا ہے a number increase by 22 into 1 by 2 percent gives 98 the number is تو dear students ہم کیا کام کرتے ہیں اس number کو expose کر لیتے ہیں اب اس number میں اضافہ ہو رہا ہے 22 into 1 by 2 percent کا تو آپ لوگ انہیں کیا کام کرنا ہے x کے اندر add کر دینا اس کا 22 into 1 by 2 percent لے کر اور یہ کتنا ہوگا 98 یہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ اضافہ اس میں کرتے ہیں 98 بنت اب dear students میں x common لیلیں تو اس کو solve کریں 22 2 44 1 add 45 over 2 percent remove 45 over 200 solve کریں تو x value 80 آئے گی dear students اس طرح ایک اور question is 12 percent of x is equal to 6 percent of y تو آپ لوگ نے 12 percent of x کو 6 percent of y کی equal رکھنا ہے تو یہ سے دیکھیں یہ 12 over 100 x 100 بنے گا اور 6 over 100 بنے 7 y تو اس کو simplify کریں گا 100 100 سے کر جائے گا تو y equal to 2 x آئے گا آگے وہ کہتا then 18 percent of x will be equal to how much percent of y اب how much percent of y کو z percent کہہ لیتے ہیں جو ہم نے نکالنا ہے اب condition apply کریں 18 percent of x is equal to what percent اس کو z کہہ لے تو z percent of 2 x تو یہ dear students 2 18 سے cut جائے گا تو 18 2 سے divide کریں تو 9 percent ہے تو z percent جو ہم نے what percent نکالنا تھا وہ 9 percent ہے تو یوں ہمارے پاس beta اس کا right answer ہے dear students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسیو الحمدلللہ ہر سال ہمارے top پرز ہوتے ہیں reason کیا ہے کہ ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں relevant preparation ہوتی ہے بچوں کا نہ سیلیبس کمپلیٹ ہوتا بلکہ ان کے سار رویجن ٹیس سیشن بھی ہو چکے ہوتے ہیں جو کہ اور آپ کو کئی بھی نہیں ملیں گے یہ پری میڈیکل background سے بچہ تھا اس کے 169 مارس تپری میڈیکل والے بچوں کے لیے اس میں بہت زیادہ motivation ہے dear students ہم نسیو انٹی تیس کے بہت زیادہ ایکسپوریٹ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے کونٹینٹ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں dear students اگر آپ لوگ بھی ہمارے بیچ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی نسٹ کے ٹوپر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے کہ contact number 0304 0666 000 پر وٹسپ کر کے ہمارے بیعت کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ